نمسکار اپنی بات دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں شاردہ سروحہ گویت ایک کھلاری دیش کے لیے کھیلتا ہے خون پسینہ بہاتا ہے اور چھتیس میڈل آنے والی پیڑھیوں کے لیے ان کے مارک درشن کرنے کے لیے دیش کو سومت دیتا ہے کتنی تکلیف اور شرم کی بات ہے کہ اس کھلاری کی زندگی بھر کی کمائی کو ہم سہیج کر نہیں رکھ پاتے اور وہ میڈل جس طریقے سے انہوں نے دان کیے اس کے لیے سالوں سے چکر کارتے رہ جاتے ہیں پردیش کا کھیل بہکمہ ہو یا دیش کا وہ اپنے میڈل کے لیے بس آس لگائے بیٹھا رہ جائے کہیں سے انہیں جواب مل جائے کہ کہاں گئے ان کے چھتیس میڈل اور ان کا انیس سو چھپن کا اولمپیک کا بلیزر جسے انہوں نے سائی میوزیم پٹیالا کو سوپا یقینا یہ تکلیف کسی بھی کھلاری کو ہو سکتی ہے یہ کھلاری کو تکلیف دینے والی بات تو ہے ہی ساتھی دیش کے لیے بھی بہت شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے کھلاری کے میڈل کی حفاظت نہیں کر پائے ایک دو نہیں بلکہ چھتیس میڈل آج بہت مرمش پسی مددے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ کھلاریوں کی دولت دیش کی دولت کے ساتھ آخر سائی کرم چاری کر کیا رہے ہیں اس پرپس کے لیے میں نے دیا وہ تو پیل ہو گیا میڈل کو تو بھی جانے کھا سکتا میڈل کہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر میڈل پٹیالا میں رکھنے کے لیے میڈل اور بیزر دیے گئے تھے تو وہ گئے کہاں اور سوال کچھ اور بھی ہیں انیسو چھپن میں میلبرن اولمپک میں اپنی کپتانی میں انہوں نے بھار دیئے ہاکی ٹیم کو لگاتار تیسرا گولڈ دلایا انیسو اکتر میں ورلڈ کپ کانس پدک وجیتا ٹیم کے کوچ رہے انیسو پیچھتر میں ورلڈ کپ چیمپن کے منیجر رہے اور اس طرح کا اتحاس رکھنے والے کے ساتھ اگر اس طرح کی علاہ پروائی ہوئی ہے تو یہ ٹی وی کے اہم سوال ہے کہ دیش کی میڈل کہاں ہے جسے دیکھ کر دیش کے لوگوں کو گورو محسوس ہو سکتا تھا جسے دیکھ کر دیش کے لوگ خود کو امیر سمجھ سکتے تھے وہ میڈل گئے کہاں دیش کے لئے خون پسینہ بہانے والے کھلاریوں کے میڈل کو ہم سنبھال کر کیوں نہیں رکھ پائی یہ تمام سوال ہیں جو اب یہ کھلاری اٹھا رہے ہیں کھلاری کی دولت اس کے میڈل ہی ہوتے ہیں ایسے میں کیوں اس میڈل کے ساتھ لا پروائی بڑھتی گئی سائی اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا پایا یہ سوال ہیں جن پر ہم لگاتار نصر ڈال رہے ہیں اور انہی سوالوں کے ساتھ کچھ اور اہم جانکاری بھی ہے تو بڑی لا پروائی ہے ای ٹی وی کے اہم سوال ہے کہ دیش کے میڈل کہا ہے دیش کے سمپتی ہے یہ وہ کہاں گئے کس طرح سے قائب ہوئے اور سائی اس کے لئے کیوں ذمہ داری نہیں لے رہا ہے ایسے قبر پر اور زیادہ باتشیت کریں گے خود بل بیر سنگھ پوروک اپتان ہے بھارتی ہوکی ٹیم کے ہمارے ساتھ جڑیں گے فلحال ہمارے سرگی امیش بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیش پورا معاملہ ایک بار وستار سے جانا چاہیں گے دیش کو گورو محسوس ہو دیش کے آنے والی پیڑھیاں گورو محسوس کریں اسی لئے یہ چھتیس میڈل اور بلیزر انہوں نے سائی کو سوپا تھا لیکن اب وہ غائب ہیں کیا کچھ ان لوگوں کو جواب ملا ہے کیا کچھ سمہان کھلاری کو جواب ملا ہے اور کس طرح کی لا پروائی ہے پوری ڈیٹیل آپ سے جانا چاہیں گے جس چاردہ دیکھئے بھارتی ہوکی کے لیونگ لیجنڈ ہیں سردار بلبیر سنگھ سینئر تین اولمپک گورڈ میلسٹ ہیں گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں جو آس تک قائم ہیں انیس سو پچاسے میں چاردہ انہوں نے اپنے چھتیس میڈل جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈل ایشن گیمز کا میڈل ہے اور اپنا انیس سو چھپن اولمپک کا کپتانی کا بلیجر اور کچھ اپنے کافی اہم فوٹوگرافز وہ سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کو دیئے تھے تاکہ آنے والے پیڑھی ان کو دیکھ سکے کیونکہ وہاں ایک میوزیم بنانے کا پرستاو تھا سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے انیس سو پچاسے میں انہوں نے یہ سارے اپنے میڈل اپنا بلیجر دیا تاکہ میوزیم میں رکھ کر آنے والے پیڑھی جو یوہ پیڑھی ہے وہ دیکھ کر پریریت ہو سکے موٹیویٹ ہو سکے لیکن شاردہ سب سے حیرانی کی بات ہے کہ بھارتی آو کی جگت کے ایک سب سے بڑے کھلاڑی کے قیمتی جو خون پسینی کی کمائی ان کے میڈلز ہوتے ہیں وہ میڈل گائب ہو جاتے ہیں دوہزار بارہ میں جب انہوں نے پتا کیا کہ وہ میڈل کہاں پہ ہیں تب یہ معاملہ شروع ہوا تب سے لے کر وہ مانگ اٹھاتے رہے ہیں کہ اندریہ کھیل منتری ہوں چاہے سپورٹس آٹی آو اینڈیا کے بڑے دکاری ہوں وہاں پر بات اٹھاتے رہے ہیں اتنی اہم سمپتی ہوتی ہے کھلاڑی کی شاردہ وہ گائب ہے اور سائی جنہوں نے یہ میڈل لیے تھے وہ بار بار ان کو چٹھیاں ڈالی گئی آر ٹی آئی کے تحت ان کو چٹھیاں ڈالی گئی جواب بھی آیا شاردہ کہ میڈل وہ پٹیالہ میں جو میوزیم ہے سپورٹس آٹی آو اینڈیا کا وہاں پر سامان بھیجا گیا لیکن نہ تو وہ سامان سائی پٹیالہ کے پاس ہے نہ ہی وہ سامان دلیم ہے تو آخر یہ دیش کی سمپتی کہاں پر ہے کہ کون جمعیدار ہے صاف طور پر سائی کی عدیقاری جنہوں نے یہ لیے تھے ان کی ڈیوٹی بنتی تھی اس دیش کی دھڑور کو سنبھالنے کی تو کل ملا کر یہ معاملہ شاردہ اتنا ہے دوہزار بارہ سے آپ نے بتایا کہ یہ معاملہ لگاتار چل رہا ہے جب انہوں نے پوچھا کہ میڈل کہاں ہے بلیزر کہاں ہے اور اس کے بعد سے اب تک دوہزار سولہ تک ان کو کس سے کیا جواب ملا یہ جانت چاہیں گے کیا اس پر کسی طرح کی کوئی کاروائی ان کو نظر آئی جس کے بعد یہ امید جگی ہو کہ شاید ان کے میڈل مل پائے جی بالکل خود ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بلویر سنگھ سینئر سر جب یہ معاملہ دوہزار بارہ میں سامنے آیا آپ نے تب جان کر کافی حرانی ہوئے گے کہ آپ کے میڈل کہاں پہ ہیں لینڈن اولیمپی گیم ہو رہی تھی ٹونٹی ٹوال میں تو وہاں میں ون آف دی انوائٹیز تھا تو انہوں نے آل آئیکونک اولیمپیر سکسٹین ایٹ من ایٹ ویمین ان کے لیے ایک میوزیم بنایا ہوا تھا جس میں ان کے پرانے میڈل سووینیز رکھی ہوئے تھے تو مجھے بھی کہا کہ اپنے چیزیں اپنے لا کے ہمیں کچھ دو تو میں نے بلیزر مانگا انہوں نے فیفٹی سیس کا بلیزر نائنٹین فیفٹی سیکس ملبرن میں جہاں میں کیپٹن تھا انڈیا کی ٹیم جیتی تھی تو وہ بلیزر مانگا انہوں نے تو میں نے وہ بلیزر نائنٹین ایٹری فائیب میں بلیزر کیا ایک میڈل سارے جو میں نے انٹرنیشنل نیشنل ویزٹس پر جاتے تھے ایشن گیمز کے وہ سب کے ساتھ ان کو ٹی اے میں رکھ کے پریزنٹ کر دیئے سیکٹری سپورٹس اتارٹی مستر تلوار تھی اس وقت تو فوٹو ہمارے پاس ہے اس کی تو اب وہ چیزیں جب دکھانے کی ضرورت پڑی تو ہم نے کوشش کی کہ وہ بھیجی جائے میں تو چلے گیا میرا گینٹس آن یہاں تھا کبیر اس سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کوشش کرو وہ چیزیں لے کے آؤ تو پتہ کیا گیا سپورٹس اتارٹی وہ کہتے ہیں جی پٹیالے چلے گا سمان پٹیالے آئے تو وہاں بھی نہیں ہے کوئی میری فوٹو نہیں ہے میری اتنی فوٹو نیوزیلینڈ اسٹیلیا سنگاپرل ملے یورپ کی کنٹریز میں ریشیا میں اور کہاں کہاں جہاں گیا سمجھو گیا پکچرز ٹیموں کے ساتھ وہ پکچرز میری ساری عمر کے کمائی تھی وہ ہی دیکھ کے میرے بچے گرہم چلڈنگ خوش ہوتے ہیں ساری کنٹری کے بچے انسپائر ہوتے وہ دیکھ دیکھ کے اس لیے میں نے دی تھی اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ جب وہ مجھے چاہیے تھے وہ پتہ لگا کہ ہے نہیں مجھے ایسا لگا جیسے کسی قریب بھی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جاتی ہو اور سوچ ہوتا ہے وہ دکھ ہوا وہ دکھ ہے اب بھی ہے کہ میرے میڈل کہاں گئے ہیں لوگوں کے ہیں میرے کیوں نہیں ہیں میرے میڈل کدھ گئے ہیں میرا وہ کوٹ کدھ گیا ہے جو ساری دنیا چاہتی ہے وہ کوٹ دکھاؤ جس میں آپ نے تیسری اولمپک جیتی وہی اولمپک کا کوٹ آپ کپتان تھے تو وہ کدھ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو شاردہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے کھلاری کا درد جو اس کی سب سے بڑی محنت ہے دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار سولہ آ گیا لیکن عدیقاری صرف چٹھیوں میں جواب دیتے ہیں وہ بھی آدھا دورہ جواب ہے پٹیالہ چلا گیا دلی میں نہیں ہے واقعی ان کا سوال یہ شاردہ سب سے بڑا جو ای ٹی وی نے اٹھایا ہے کیا کھر وہ میڈل کہاں پہ ہیں اور یہی جو لڑائی ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو وہ پورا سچ جان کر رہیں گے آر ٹی ایس میں آپ کو دکھاؤں گا کن کن لوگوں سے میڈل لیے گئے ہیں کن کن لوگوں سے وہ گورو محسوس کرنے والی چیزیں لے گئی جنہیں میوزیوم میں رکھنا تھا لیکن اب وہ نہیں رکھے گئے ہیں کیا اس بات کا کوئی ریکوڈ انہیں دیا گیا کہ کن کن لوگوں کے میڈل وہاں پر ہیں کن کے غائب ہیں جی بالکل دیکھی یہ ایک نا پوری لیسٹ ہے جو آر ٹی اے کے تحت مانگی گئی تھی اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آر ٹی اے کی کپی ہے ایٹی وی کے درشکوں کو دکھانا چاہوں گا یہ جواب مانگا گیا تھا اور ایک لیسٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پوری جو لیسٹ ہے یہ اس میں پورا ریکارڈ درج ہے اس لیسٹ میں پورا ریکارڈ درج ہے کہ کس کس کھلاڑیوں نے میڈل دیئے کیا کیا ان کے چیزیں وہاں پر سائی دلی نے رکھی یہ پورا ریکارڈ ہے لیکن جو سب سے اہم جانکاری اس میں نہیں تھی وہ تھی بلبیر سنگھ سینئر کے میڈل اور ان کے فوٹوگرافز کہاں گئے یہ پورا شاردہ میں آپ کو ریکارڈ دکھانا چاہتا ہوں یہ پورا ریکارڈ ہے سائی دلی کا اس میں ہر ایک کھلاڑی کے میڈلز ان کے جو چیزیں ہیں جو ان کے دستاویج ہیں جو کوٹ ہیں یا بلیزر ہیں سب ہی ان دستاویجوں میں درج ہیں لیکن نہیں ہے تو صرف ان کے میڈل آخر وہ کہاں گئے آخر کون جو ادھیکاریوں کو سوپا گیا پورا ایک بڑے لیول کے ادھیکاری کو جو فوٹوگراف ہے شاردہ ابھی دکھائی بھی ہے جو ای ٹی وی نے وہ فوٹوگراف ہے ای ٹی فائیو کی وہ آخر میڈل سوپتے ہو دکھائی گئی ہے تو آخر سب سے بڑا سوال ہے کہ کیوں گم کر دی گئے کیا کوئی ساجش ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے میڈلی کیوں گائب ہے کیا کوئی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کسی کی شرارت ہے یا آپ کے ریکارڈز کو دبانے کی کوشش کی گئی دونوں چیزیں ہیں سب سے امپورٹنٹ کہ میرے ریکارڈ سارے نہ دکھائے جائے گم کر دے جائے ضائع کر دے جائے تاکہ میرا ریکارڈ کچھ نہ رہے میرا بلیزر بھی چلا گیا اور دکھانے کو کچھ نہیں ہے تاکہ وہ میرے جو ریکارڈ ہے دنیا میں انڈیا میں نہیں ایشیا میں نہیں ساری دنیا میں ورڈ کے اولمپک کے ریکارڈ سے وہ سب کے سب اس میں ہے وہ کہا گیا کس کے پاس شکایت کریں تو ہم نے جہاں جہاں ضروری تھی وہ سب کچھ کیا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا جی شاردہ تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں شاردہ کہ جو سوال آج اٹھایا ہے کہ آخر وہ ہے کہاں جانچ اس میں سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جانچ آنی چاہیے جی شاردہ بلکل امیش اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر بلبیر سنگھ سینئر جی کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس پر بھی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں دوہزار بارہ سے اگر اس معاملے کی جانچ پر تال چل رہی ہے تو اب تک ریزلٹ سامنے کیوں نہیں آیا ہے جس بات سے دیش گورو محسوس کر سکتا ہے اس معاملے میں کیسے لاپروہی برتی گئی ان تمام مددوں پر ایک بار پھر آپ سے باتشیت کریں گے ایک چھوڑا سا بریک کے لیے آن رکھ رہے ہیں اور اس چھوڑا سا بریک کے بعد ایک بار پھر اس گمبیر مددے کو اٹھائیں گے کہ آخر کیسے ایک کھلاری کی جمع پونجی کہیں گے یا پھر عمر بھر کی کمائی غائب کر دی گئی اس لاپروہی کی کوئی سمداری لے گا یا نہیں لے گا جس پرپس کے لیے میں نے دیا وہ تو پیل ہو گیا میڈل کو تو بھی رہنے کھا سکتا میڈل کہا بریکی بار آپ کا سواگت ہے میڈل غائب ہوئے اس مدے پر لگاتار بنے ہوئے ہم مہان بھارتی ہے ہاکی کپتان اور تین بار کے اولمپک گولڈ میڈل ویجیتا بل بیر سنگھ سینئر نے دیش کو اپنے چھتیس میڈل اور اپنا بلیزر دیا جسے دیش کی بھاوی پیڑ ہی دیکھ سکے اور اپنے آپ کو دھنی محسوس کرے لیکن سائی پٹیالہ کے کرمچاریوں نے دیش کی دولت کو لاپروہی میں گوا دیا بل بیر سنگھ سینئر جی نے کھیل منترالے سے اپنے گمہیں میڈل اور اولمپک بلیزر کو کھوجنے کی مانگ کی لیکن کوئی سمادھان نہیں نکلا آپ کو فرصہ بتا دے کہ انیس سو پچاسی میں بل بیر سنگھ نے اپنے چھتیس نیشنل اور انٹرنیشنل میڈل کے علاوہ انیس سو چھپن اولمپک بلیزر سائی میوسیم پٹیالہ میں رکھنے کی لئے دیا تھا لیکن سائی نے نہ تو میڈل کی افاظت کی نہ بلیزر کی لحاظ سے تب سے لے کر اب تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے بار بار بل بیر سنگھ جی سینئر جی سے دوہزار بارہ سے یہ سوال لگاتار پوچھا جا رہا ہے جواب اب تک نہیں ملا ہے اتنی بڑی لاپرواہی اتنی بڑی دھروہر کو اس طرح سے گوا دینا ہے اس پورے مدے پر آپ بھی ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سوچنا ہے اتنی بڑی لاپرواہی پر آپ کی کیا رائے ہے گرگاؤں سے فلال ایک درشک رتنلال ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں رتنلال جی سواغتی ٹی وی پر آپ کا کیا کہیں گے اپنی رائے رکھئے جی نوازکار سرکار کی طرف سے ایک پورا مورڈم ہو تاکہ ان کا کسی بھی سٹیج پر کوئی کاریے نہ رکھے اور جو بھی عدرکاری اور کرمچاری سکر اندر انواز ہیں باہر کے پردان منطری کو میں آپ کے مادم سے ریکوست کرتا ہوں کہ سپیسل ٹیم جس کے لئے گھٹت کی جائے اور ان کو کوئی لگل ڈیکومنٹ ضروری پیشو کیا جائے جب تک وہ چیز ان کے نہیں مل جاتی بلکل رتنلال جی بہت اچھا سجھاوہ اپنے دیا ہے بے شکریہ اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لئے اور جنتہ تک اور سرکار تک پہنچانے کے لئے یہ بہت گمبیر مدہ ہے کہ جو کھلاری دیش کا نام روشن کرتا ہے صرف اپنے ہی دیش میں نہیں ویدیشوں تک جا کر بھارت کا نام روشن کرتا ہے اور اپنے چھتیس میڈل اس لئے دے دیا جاتا ہے کہ آنے والی پیڑھیوں سے دیکھیں گی گورو محسوس کرے گی اور شاید سیکھنے کو بھی ملے گا اور اس گورو محسوس کرنے والی چیز کو اس طریقے سے گوا دیا جائے تو کتنی بڑی لاپرواہی اسے سائی پٹیالا کی کہیں گے اور اس مددے پر خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے دوہزار بارہ سی کھلاری خود اپنے میڈل کے لئے اپنے بلیزر کے لئے بھٹک رہا ہے لیکن جواب نہیں مل پایا ہے امیش ہمارے سائیوگی خود والبیر سنگھ سینئر جی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیش جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر وہ میڈل دیئے گئے تھے تاکہ دیش گورو محسوس کرے تمام ایسے کھلاری ہیں جن کو جنتہ تک بتانے کے لئے دکھانے کے لئے ان کے اوپر فلم بنتی ہے انہیں ایک طریقے سے یہ پورا موقع دیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانے اور ایسا کھلاری جس نے اپنے جمع پونجی دان کر دی تاکہ لوگ ان کے بارے میں جانے اور گورو محسوس کریں ان کے ساتھ اگر اس طرح کی ساجش کی گئی ہے تو یہ کیسے ساجش ہو سکتی ہے کون کر سکتا ہے اور اگر لاپروائی ہے تو اس کے ذمہ داری کس کی بنے گی جب برکل شاردہ آپ نے صحیح کہا کہ جمع پونجی اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا کہ لاپروائی اب لاپروائی کی بات کریں شاردہ تو آپ خود سو سکتے ہیں سپورٹس آتورٹی آف انڈیا یعنی کہ اس دیش کی سب سے بڑی کھیل سنستہ جس کے اندر سب ہی دیش کے کھلاری کھیلتے ہیں جو پوری دیش کے کھیل کا سنچالن کرتی ہے کیندرے کھیل منترہ لے کے اندر آتی ہے ایک بڑا کھلاری وہاں پہ اپنے میڈل دیتا ہے سپورٹس سیکٹری ستر کے ادھیکاری کو اور سائی سائی کہی ایک سینٹر ہے پٹیالا جو ایشے کا سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک شٹل کوک کی طرح ہے کہ ہم نے پٹیالا بھیز دیا تھا پٹیالا سے جواب آتا ہے یہاں پہ نہیں پہنچا تو آخر پھر اتنا بڑے جو جمع پونجی میڈلز ان کے فوٹو گرافز نائنٹی فیفٹی سکس اولمپک کیپٹن جو تھے وہاں پہ ان کا بلیزر تو آخر کہاں گیا لاپروہی سرہ سرہ ہے اور ساجش کی جہاں تک بات آ رہی ہے کیونکہ پورا ریکارڈ درج ہے جو آٹے کے تحت پریوار نے کاغج مانگیا اس میں پورا ریکارڈ درج ہے کہ کس کلارے نے کیا کیا دیا تو صرف انہی کے میڈلز کے ساتھ کیوں چلو یہ انہوں نے کہا کہ میڈلز گم ہو گئے بلیزر میرا گم ہو گیا میڈلز تو نہیں کیڑا ایک جواب یہ بھی آیا تھا شاردہ کہ کیا آپ کے بلیزر کو کوئی کیڑا کھا گیا ہو تو انہی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کپڑا ہے مانتے ہیں کہ کیڑا کھا گیا لیکن میڈل تو کیڑا نہیں کھا سکتا وہ میڈل کہاں پہ گئے تو سب سے بڑی یہی جو سوال اٹھ کے آ رہا ہے کہ آخر کیوں بلویر جی خود موجود ہیں اور ایک اپ ڈیٹ پچھلے دنوں کیندری کھیل منتری ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملے تھے انہوں نے بھی کہا تھا سر آپ جتیندر سنگھ سے ملے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے پوری بات بتائی کہ آخر آپ نے کہا کہ جانچ ہونی چاہیے ہاں کہا تھا اور وہ کہتا تھے کہ کروارے ضرور کرائیں گے امید ہے کہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہوگا اور اس کا ایکٹیوٹی چل رہی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا کہ کیا ساجش کی کہاں تک بات ہے کہ جان بوچ کر رہی چیز گم کئی گئے اور کوئی طریقہ نہیں ہے گم ہونے کا باقی چیزیں ہیں تو میرے میڈل اور میری فوٹو کیوں نہیں ہے اس لیے جان بوچ کے کیا جا رہے ہیں پہلے ریکارڈز میں میرے میں کمیاں ہر جگہ مجھے نیچے رکھنے ہی کوشش کی جا رہی ہے کس وجہ سے کیوں شاردہ یہی سوال ہے سب سے بڑا کہ آخر کیوں میرے میڈلز کے ساتھ ہی کیوں کیندرے کھیل منتری سے ملے تھے پچھلے دنوں اور ایک تاجہ اپ ڈیٹ یہ ہے شاردہ کہ ابھی آج کی تاریخ میں جو سائی کے ڈی جی ہیں ڈائریکٹر جنرل ہے انہوں نے ان سے بات ہوئی ہے پریوار نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیٹیل میل کیجئے پوری اس میں بات رکھی اور پھر ایک انکوائری کی مارک کریں گے تو پھر سے کیونکہ پریوار لڑ رہا ہے کہ وہ جمہ پونجی مل جائے جس کھلاڑی نے دیش کو اتنا مہان دیا انیس سو اٹالیس میں پہلی بار انڈیا ٹیم جب گئی کھیلے ہیں دیش اجادی کے بعد اس کے گولڈ میڈل بھی جیتا رہے باونوے میڈل جیتا چھپنے میڈل جیتا تین لگاتار میڈل جیتے اور گینیز بوکو ورلڈ ریکارڈ میں شاردہ ان کا نام درجہ ہے جو ابھی تک انبیٹن ہے امیج دیکھیں اس پورے معاملے میں یہ کہا جائے گا کہ دوہزار بارہ سے لگاتار یہ پوچھتاچ کر رہے ہیں دوہزار بارہ سے لگاتار اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اس کے باوجود اب تک انہیں جواب نہیں ملا ہے تو ایسے میں ایسے جانے کتنے کھلاڑی ہوں گے یا پھر کتنے ریکوڈ ہوں گے جن پر ابھی پردہ ہی پڑا ہوا ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر دوہزار بارہ سے لگاتار اب تک جانچ پڑتال کی ہی بات کئی جاری ہے تو کیوں اب تک کاروائی نہیں ہوئی خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے وہ گم بھی ہوا ہے تو خود بلویر سنگھ سینئر جی کے پاس وہ تصویریں بھی ہیں جب انہوں نے یہ ڈونیٹ کیے تھے میڈل ڈونیٹ کیا تھا بلیزر ڈونیٹ کیا تھا کیا اس پروف کے حساب سے سائی ادھکاریوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملنا چاہیے تھا جب یہ بات اٹھی شروعات ہوئی پیوار نے جب آٹیز فائل کرنی شروع کی اور خود باتچیت کی ادھکاریوں سے وربلی صرف کنوکیشن ہوا ہے کہ باتچیت میں فون پر بات ہوئی میڈل کہاں گے ادھکاروں نے آپس میں کہا ہم نے پٹیالا بھیج دیئے تھے پٹیالا والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ملا تو کوئی جانچ نہیں ہوئی ہے جسے کہتا ہے کہ اس پر سرچ کیا جانا چاہیے تھا پروپر ادھکاریوں کو بلا کر باتچیت کرنی چاہیے تھے پرانے ادھکاریوں کیونکہ پچاسی کا مسئلہ ہے پچاسی میں میڈل دیئے دو جار بارہ میں جب ان کو انٹرنیشنل لنپنگ کمیٹی نے کہا کہ اپنا جو بلیزر ہے وہ دیجئے جو اس سمیہ تھے یا جنہوں نے اپنے مات ادھکاریوں کو یہ کہا کہ آپ یہ میڈل رکھ لیجئے کیونکہ اب اس پر صرف سرچ نہیں کی گئی ہے صرف وربلی ادھکاریوں کی بات ہوئی وہی جب آپ چٹھیوں میں دے دیا گیا تو کل ملا کر ایک لاپروائی ہے جسے چھپانے کا بھی پریاس کیا گیا کیونکہ خود کھیل منترہ ہے یا سائی سائی سب سے بڑی جمعیداری سائی کی بنتی ہے کیونکہ سائی کو میڈل دیئے گئے تھے اور سائی اس بات کو جانتے ہیں کہ میڈل کسی عام کھلاڑی کی نہیں ایک دیش کے لیونگ لیجنڈ کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بھارت کا نام تیرنگے کا نام تیرنگا اتنا اونچا فیرائیا اس کا نام بڑھایا تو کل ملا کر اب سائی کی جمعیداری بنتی ہے اور اب پریوار نے پوری طرح سے ٹھان لیا ہے بلکل مجھ لاپروائی ہے آپ لاپروائی کو چھپانے کی کوشش نہ صرف کھیل ویبھا کی اور سے کی جارے بلکہ سرکاریں بھی بدلی ہیں تمام کھیل منتری بدلے ہیں پردان منتری تک بدل چکے ہیں اتنی گوھار لگانے کے باوجود اگر اس معاملے پر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو کئی گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں گے آپ سے کچھ اور سوال جانے کی کوشش کریں گے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ مہان بھارتیہ ہوک کی کپتان کیا گیا ہے جس کا کوئی ریکورڈ نہیں ہے کسی کوئی جانکاری نہیں ہے لاپرواہی کہاں پر اس مدے پر بات کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمیں اپنے رائے دے سکتے ہیں میڈل کے گنہگاروں کی بات کر رہے ہیں آخر کار چھتیس میڈل جو دیش کا گورو بڑھا سکتے تھے وہ چلے کہاں گئے مہان بھارتیہ ہوک کی کپتان اور تین بار کے اولمپک گولڈ میڈل بلویر سنگ سینئر نے دیش کو اپنے چھتیس میڈل دیئے تھے اپنا بلیزر دیا تھا تاکہ دیش گورو محسوس کر سکے آنے والی پیڑھیاں ان میڈل کو دیکھ سکے بلیزر کو دیکھ سکے اور یہ محسوس کر سکے کہ بھارت کس طرح پر کھیل چکا ہے کس طرح کا گورو محسوس کر سکتا ہے لیکن وہ میڈل وہ بلیزر گوا دیئے گئے ہیں گم کر دیئے گئے ہیں ہے کہاں اس کا کوئی ریکورڈ نہیں ہے تو ایسے میں کسی بھی کھلاری کو کتنی تکلیف ہو سکتے یہ ہم آپ اندازہ لگا سکتے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں میں اپنے رائے دے سکتے ہیں فیلال ہمارے سے ہوگی امیش خود بلویر سنگ سینئر جی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں امیش سوال یہ ہے کہ کئی بار گوہر لگائی گئی کس طرح کے پریاس کیے گئے وہ بھی آپ نے بتایا کہ لیکن اب تک اس معاملے پر گمپیر کاروائی کیوں نہیں ہوئی تمام کھیل منتری ہیں خاص طور پر ہریانہ کے ہم جب بات کرتے ہیں یا فردیش کی جب بات کرتے ہیں تو یہ دعائی دی جاتی ہے کہ پردیش میں یا دیش میں کسی بھی طرح کی کھیل معاملوں میں لاپرواہی نہیں ہوگی ایسے میں اتنی بڑی لاپرواہی یہاں پر ہوئی کیسے بلکل سر جو لاپرواہی ہے اس میں سارا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھکاری نہیں چاہتے یا ان کو لگتا نہیں کہ اب یہ چیز ضروری ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کہ میرے ریکارڈ کو نیچے دبا کر رکھا جائے اور لوگوں کو پتہ نہ لگیے دنیا کو ساری کو پتہ ہے دنیا مانتی ہے ان کو پتہ ہے کہ میرے ورڈ ریکارڈ ہیں ایم ون اف دی سیسٹین آئیکونک اولمپیان ایٹ مین ایٹ ویمن ایم دی اونلی انڈین اونلی حقی پلیئر جیسی اونز ہے میرے ساتھ وہاں پہ ان کا نام ان سب کے ریکارڈ ہے میرے کیوں نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہے کیا شرارت ہے کس کی شرارت ہے کیوں یہ دوبارے ہیں کیوں میرے ریکارڈ دوبارے ہیں کیوں دنیا کو پتہ نہیں دنیا کو اور لڈی پتہ ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار سنائے آپ کے میڈل گوم ہو گئے ہاں بھائی ہو گئے میں اپنے کے کنٹری کے خلاف زیادہ کہنا نہیں چاہتا پر وہاں جا کے پوچھتے ہیں کیوں نہیں آپ کو دے رہے کیوں آپ کا بلیزر چلا گیا تو کیا جواب دوں میں پوچھ رہا ہوں آپ سننے والوں سے مجھے بتائیے کہ میں کیا جواب دوں اس کا اب آپ کو کیا لگتا آگے کیا آپ کریں گے یا جب سائی اگر کچھ نہیں کر پایا اگر کوشش کریں تو نکل سکتی ہیں چیزیں بلیزر کو بھی کیڑا اگر کھاتا ہے تو اتنی چل دی سارے بلیزر کو تھوڑے کھا جائے گا باقی بلیزر ہیں میڈل تو ایسے ہیں جن کو کیڑا بھی نہیں کھا سکتا میں نے صرف اپنے پاس لکی لی میری خوش قسمتی تھی کہ اولیمپک کے تینوں گولڈ میڈل اور پدھ مشیری میں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے میں اب حیران ہوں اور خوش ہوں کہ میں نے وہ رکھ لیے نہیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتے کہیں نہ کہیں چلے جاتے اور لائف میں ہے ہسٹری میں ہے کہ یہ میڈل پرانے ہوتے ہیں وہ کچھ سالوں کے بعد بہت قیمت پر بگتے ہیں وہ کتنے کتنے ہزار ڈالل ملتے ہیں ان کے اگر سائی نہیں کر پاتی تو آپ کا اگلا پلان کیا ہوگا کہیں ملیں گا اگر سائی نے اس کا کوئی انظام بلکل ہمیش اور اس پورے معاملے میں جس طرح کی کوئی ساجش بلبیر سنگھ سینئر جی کو نظر آ رہے اس پورے معاملے میں لاپروائی ہی بھی ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تمام بار کوششیں کی گئی تمام بار شکایتیں کی گئی لیکن اب تک اس معاملے میں کارروائی نہیں ہوئی چاہے تو اس معاملے میں ترنت کارروائی ہو سکتی تھی امید کی جائے کہ اب خود ان کے ساتھ میں جو کھلاری تھے وہ ان کے ساتھ آئیں اور خود کھیل منترالے اس معاملے میں جلدبازی دکھائے کارروائی کر کے دکھائے امیش بہر شکریہ اور بلبیر سنگھ سینئر جی کابھی بہر شکریہ ایٹیوی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے